موسیقی کامیڈی کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ بہت شاندار ہے فلم ہویا ڈراما، اردو ہویا پنجابی، ٹیلی ویئن ہویا سٹیج ہر میڈیا میں ہمارے ملک کو بہت سے زبردست کامیڈینز ملے لیکن مزا کہ اس کاروام میں نظر کی حیثیت ہمیشہ ممتاز رہے گی کیونکہ وہ پاکستان کے سب سے پہلے فلمی کامیڈین تھے کئی دہائیوں تک وہ لاکھوں پاکستانیوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیرتے رہے پچاس کے دہائی میں جب پاکستان فلم ڈسٹری ابھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی تھی اس وقت اس سنت کو اپنے بہترین مزا اور زبردست عدکار سے سہارہ دینے اور اس کی بنیادیں مضبوط کرنے میں نظر کا کردار کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا وہ صحیح معنوں میں ایک اہد ساس شخصیت تھے جس نے بہت سے ٹرینڈ سیٹ کیے اور ایک شاندار لیگیسی چھوڑی لیکن افسوس کہ ان کی خدمات کو وقت کے ساتھ فراموش کر دیا گیا اور پاکستانی فلمی کامیڈی کے باپ کو جو خیراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے تھا وہ اب کہیں نظر نہیں آتا اتنے شاندار فنکار سے بے اتنائی کا یالم ہے کہ ان کے بچپن اور خاندانی پسے منظر کے بارے میں معلومات تک دستیاب نہیں ہاں البتہ ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ ان کی پدائش 1920 کے لگ بگ میرٹ میں ہوئی وہ ایک سید زادے تھے ان کا پورا نام سید محمد نظر شاہ تھا ان کے کریئر کا آغاز قیام پاکستان سے پہلے ہی 1946 میں لہور میں بننے والی ایک فلم گل بلوچ سے ہو گیا گل بلوچ اس لحاظ سے بھی اہم فلم ہے کہ برے صغیر کے عظیم موسیقار محمد رفیقی یہ پہلی فلم تھی پاکستان میں بننے والی پہلی فیچر فلم تیری یاد میں کامیڈی رول کرنے کا عزاز نظر کو حاصل ہے اس فلم میں مرکزی کردار تو دلیب کمار کے چھوٹے بائی ناصر خان اور ادکارہ آشا پوچلے کے حصے میں آیا لیکن چونکہ اس کی کہانی بلکل سیدھی سادھی بلکہ ٹپیکل تھی لہٰذا نظر کے کامیڈی رول نے اس فلم میں جان ڈال دی تھی نظر کی پہلی سپریٹ فلم پھیرے تھی جو نظر کے کریئر ہی کی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کی بھی پہلی سلور جبلی فلم تھی یہ انیس سو انچاس میں ریلیز ہوئی فلم پھیرے لوک داستان ہی رانجا کی سٹوری لائن پر بنائی گئی ایک سیدھی سادھی پنجابی رومانوی فلم تھی جو اس زمانے میں بھی سلور جبلی کرنے میں کامیاب رہی نظر کو اس فلم میں اپنے کردار سے خاصی شہرت ملی اور وہ پاکستان میں ایک جانہ پہچانہ نام بن گئے یہ فلم ادکارہ زینت کی ڈیبیو فلم تھی اس کے بعد نظر اکثر زینت کے ساتھ مختلف فلموں میں جلوگر ہوتے رہے اور ان کی فلمی جوڑی کافی مقبول رہی نظر ایک لمبے دبلے اور چھریرے بدن کے شخص تھے جن کا چہرہ اور انداز کامیڈی کے لیے آئیڈیل تھا وہ عام طور پر فلموں میں ہیرو کے بے وکوف ساتھی کے طور پر دکھا جاتے تھے جو بے ضرر قسم کی بے وکوفیاں کر کے ہیرو کو پریشان کرتا جس سے فلم بین بہت محضوظ ہوتے لیکن اکثر آخر میں وہ ہیرو اور ہیرون کے لیے بہت مددگار بھی ثابت ہوتا ان کا انداز عمومی طور پر دیہاتی قسم کا ہوتا تھا اور ان کے اشارے جسمانی حرکات چہرے کے تاثرات اور آوازیں ان کی کامیڈی میں قلیدی کردار ادا کرتی تھی 1950 کی دہائی نظر کے فلمی کریئر کے اروج کا سمانہ تھا اس دور میں زریف، سلطان خوسٹ اور دلجیت مرزا جیسے کئی شاندار کامیڈین سنما میں جگہ بنا چکے تھے لیکن جو ممتاز مقام نظر کو حاصل تھا وہ برقرار رہا پاکستان کی پہلی سلور جبلی فلم کی طرح پاکستان کی پہلی گولڈن جبلی فلم کی کاسٹ میں بھی نظر بطور کامیڈین شامل تھے 1954 میں ریلیز ہونے والی اردو فلم سسی میں سندھ اور پنجاب کی لازوال لوک داستان سسی پننو کو فلم آیا گیا ابتدائی پاکستانی سنما کے معروف ادادکار دو چاند کا یہ تجربہ بہت کامیاب رہا سبیہ خانم، آشا پوسلے، صدیر اور غلام حمد چارلی جیسے معروف ادکار فلم کی کاسٹ میں شامل تھے نظر کی ادکاری کو اس فلم کے حوالے سے بھی بہت پذیرائی حاصل ہوئی اور وہ اپنی لا جواب کامیڈی کے حوالے سے قومی سطح پر معروف ہو گئے نظر کے فلمی کریئر کی ایک اور یادگار فلم باغی تھی یہ سیاسی موضوع پر بننے والی ایک تاریخی فلم تھی اس کی کہانی برطانوی غلامی کے خلاف جدوجہد کے گرد گھومتی تھی یہ بھی ابتدائی پاکستانی سنما کا ایک اہم تجربہ تھا جو کامیاب رہا اور فلم نے گولڈن جبلی کی اس اردو فلم کی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سلطان راہی پہلی مرتبہ اسی فلم میں نظر آئے تھے سدیر نے اس فلم میں مرکزی کردار ادا کیا تھا لیکن نظر کا کردار بھی بہت نمائی تھا اور ایک انتہائی سنجیدہ فلم کو قدر متوازن کرنے میں ان کا قلیدی کردار تھا باقی کے بعد نظر نے ایک اور تاریخی فلم تلو اسلام میں کام کیا یہ فلم اسلامی تاریخ کے حوالے سے تھی اور منگولوں کی یورش کے گرد گھومتی تھی اس فلم میں نظر کو ایک بالکل مختلف انداز میں اپنے فن کے جہر دکھانے تھے کیونکہ اس فلم کی نوعیت عام فلموں سے کافی مختلف تھی لیکن نظر کامیاب رہے اور بہت اچھی اداکاری کی یہ فلم بھی سپر ایٹ ثابت ہوئی نظر کا کریئر 1958 کی فلم مکھڑا کے ساتھ اروج کو پہنچا یہ ایک سپر ایٹ پنجابی فلم تھی جس کی کامیابی میں نظر کی لا جواب کامیڈی کا بہت اہم حصہ تھا یہ ایک رومنٹک اور میوسیکل فلم تھی پنجابی فلم ہونے کے باوجود یہ لاہور کے ساتھ ساتھ کراچی سرکڑ میں بھی ہٹ ہوئی سبیہ خانم، سنتوش، کمار، آشا پوسلے اور زینت بھی فلم کی کاسٹ کا ایسا تھے فلم کے کچھ گیت نظر پر بھی اکس بند ہوئے جنہیں بہت پزیرائی حاصل ہوئی نظر نے بہت سی مختلف نویت کی فلموں میں فن کا مظاہرہ کیا اور اپنی کامیڈی کے ساتھ ہر فلم کے مزاج میں کمال خوبصورتی سے ڈھل گئے مثال کے طور پر 1958 ہی کی فلم آخری نشان ایک ایکشن فلم تھی جس میں صدیر اور علیاس کشمیری کے درمیان فائٹ بہت مشہور ہوئی مینہ شوری، نیلو، ریکھا، علاؤدین اور تالش بھی کاسٹ کا ایسا تھے نظر اس فلم میں بھی کمال کر گئے تھے مار دھار کی سنجیدہ فلم میں نظر جس سین میں بھی نظر آئے لوگوں کو ہنسانے میں کامیاب رہے یہ نظر کے کریئر کا وہ اروج تھا کہ تقریباً ہر ماہ ان کی کوئی فلم ریلیس ہوتی تھی 1949 میں ان کی 11 اور 1960 میں 13 فلمیں ریلیس ہوئیں ان میں کچھ کامیاب ہوئیں اور کچھ نے ایوریج کامیابی حاصل کی لیکن نظر کی کامیڈی صدہ بہار تھی کیونکہ اس کا انحصار سکرپٹ یا ڈائریکشن یا ہیرو ہیرون پر نہیں بلکہ خود نظر اور ان کی باڈی لینگویج تاثرات مختلف نویت کے آوازیں نکالنے اور ہر کردار میں ڈھل جانے کی صلاحیت پر تھا دراصل ان کے فن کے یہی پہلو ان کی کامیابی کا راز تھے مثال کے طور پر 1960 میں ان کی فلم ہم سفر ریلیس ہوئی جو باکس آفیس پر تو کوئی قابل قدر کامیابی حاصل نہ کر سکی مگر اسی فلم کے لیے نظر کو بہترین کامیڈین کا نگار ایورڈ ملا جو کہ پاکستان فلمی دنیا کا سب سے بڑا ایورڈ ہے ساٹھ کی دہائی میں پاکستان فلم انڈسٹری کافی ترقی کر گئی تھی اور بہت سے نئے چہرے آگئے تھے مقابلہ سخت اور میارات بلند ہو گئے رنگیلا، ننہ، لہری، نیرالہ، زلفی اور علی جار جیسے لوگ انڈسٹری میں نئی طرز کی کامیڈی لے کر آئے لیکن نظر کا مقام برقرار رہا ان کے فلمیں مقبول ہوتی نہیں ان کو کاسٹ کیا جاتا اور عوامی پذیرائی بھی بڑھتی ہی چلی گئی ساٹھ کی دہائی میں ان کی کئی پنجابی فلمیں ہٹ ہوئیں جن میں موج میلا، ہنے خان اور شیراند پتر شیر وغیرہ شامل ہیں لیکن ایک خاص یادگار فلم ڈاچی تھی معروف پنجابی ہدایتکار اسلام ایرانی کی اس فلم میں نیلو، صدیر اور نغمہ جیسے لیڈ ایکٹرز کے ساتھ کامیڈینز کی ایک زبردست ٹیم موجود تھی جن میں نظر کے علاوہ منور زریف اور رفیق ٹینگو بھی شامل تھے اس فلم کی خاص بات اس کے گیت تھے نظر پر بھی ایک گیت بلے بلے وی چور ساڑھے ویر پہ گئے اکس بند ہوا جو مسعود رانہ، احمد رشتی اور کامیڈین رفیق ٹینگو نے مل کر گیا تھا لیکن اس فلم کا ایک گیت جو ضرب المثل بن گیا وہ مسعود رانہ کا کلاسک ٹانگے والا خیر مندہ تھا معروف ادکار درپن نے جب پروڈکشن میں قدم رکھا تو نظر کو ہیرو کے طور پر فلم سٹار نغمہ کے مقابل کاسٹ کیا یہ تجرباتی فلم انسپیکٹر تھی جو 1964 میں ریلیس ہوئی اس فلم میں نظر کے ادکاری میں کوئی کمی نہ تھی لیکن چونکہ ڈائریکشن کمزور تھی اور نظر کی شورت کامیڈی کے حوالے سے ہی تھی لہٰذا یہ فلم فلاپ ہو گئی اس کے بعد نظر کبھی بطور ہیرو کسی فلم میں نظر نہیں آئے نظر ستر کی دہائی کے آخر تک کام کرتے رہے لیکن ان کی کامیابیوں کا دور ساٹھ کی دہائی تک تھا اس کے بعد سنما کا مزاج اور کامیڈی کا ذوق بہت بدل گیا اسی کے دہائی میں پرتشدد مار دھاڑ والی بلکل ہی مختلف طرز کی فلمیں عام ہو گئی جن میں کامیڈی کے گنجائش بہت مشکل سے نکلتی تھی اس محول میں نظر نے ریٹائر ہونا ہی بہتر سمجھا 1982 میں انہیں دوسرا نگار ایوارڈ بھی ملا لیکن اس بار یہ ایوارڈ کسی مخصوص فلم کے حوالے سے نہیں بلکہ تیس سالہ شاندار خدمات کے اطراف میں دیا گیا نظر نے 1980 کے دہائی ریٹائرمنڈ میں خاموشی اور عزت سے گزاری 1992 کو لہور میں ان کا انتقال ہو گیا نظر کے زنگی میں ان کو بہت محبت اور عزت ملی لیکن وفات کے بعد وہ اور ان کے انداز کی کامیڈی دونوں ہی فراموش ہوتے چلے گئے نظر کی خاندانی زنگی کے بارے میں بھی کوئی مصدقہ معلومات موجود نہیں ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی نجی زنگی کو ہمیشہ اپنے تک رکھا اور اپنی پیشہ بنانا زنگی سے گڑ مرڈ نہیں ہونے دیا آج ان کی برسی پر کبھی کبھی ان کے حوالے سے ایک دو مختصر خبریں چھپ جاتی ہیں اس کے علاوہ انہیں کوئی یاد نہیں کرتا افسوس کہ ہماری فلمی تاریخ میں اس قدر اہمیت کا حامل اہد ساز ستارہ گمنامی کی تاریخیوں میں گم ہو چکا ہے خدا تعالی لاکھوں چہروں پر مسکراہت بکھیڑنے کے بدلے نظر شاہ کو جنت میں جگہ دے آمین